میں ایک بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں مگر یہ بات میں پہلی بیوی سے نہیں کر سکتا اس طرح میرا نکاح جائز ہوگا آپ رہنمائی فرمائیں اگر نکاح جائز ہوگا تو میری خواہش ہے کہ نکاح پڑھائیں مگر یہ بات میں اپنی پہلی بیوی سے نہیں کر سکتا تو آپ اگر بیوہ کے علاوہ بھی کسی سے بھی کر رہے ہوں تو بھی پہلی بیوی سے نہیں کر سکتے تو آپ کر لیں لیکن دوسری شادی میں بہت سارے کیسز جو آ رہے ہیں اگر میں یوں کہوں اکثر کیسز وہ بے عدلی کے آ رہے ہیں اکثر لوگ ہمارا بیان دوسری شادی سے متعلق سنتے ہیں حقوق سے متعلق بولو نہیں سنتے تو جب آپ دوسری شادی کریں گے تو آپ کو یہ پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ طبیعت سے خاندانی رییکشن ہوگا اور اس کو آپ نے برداش کرنا ہے اس کا نزلہ نہ دوسری پہ نکالنا ہے نہ پہلی پہ تو اسلام نے آپ کو اجازت دیئے ترغیب دیئے لیکن آپ نے حقوق ادا کرنے تمیز سے کام کرنا ہے بدتمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ نہیں کرنا اور خواتین سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ وہ کوئی بھی بندہ جب دوسری شادی کے لیے پیغام بھیجتا ہے تو وہ بعض خواتین کر لیتی ہیں اور کہتے ہیں مفتی تاریخ مسعود صاحب ترغیب دیتے ہیں تو اس لئے ہم دوسری بیوی بننا بھی ہمیں قبول ہے تو میں آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پہلا دھنکہ نہیں مل رہا تو کسی دھنکے آدمی کی آپ دوسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ چوتھی بن جاؤ یہ بہتر ہے لیکن کس کی بنو جو آپ کو پیغام بھیج رہے اس کی بنو یا نہیں بنو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہر آدمی کیا میں نے ٹھیکا نہیں لیا وا کیا آپ میرا بیان لگا کے کہیں کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جی دوسری کر سکتے ہیں تو میں اس کی دوسری آپ کو کیا پتہ یہ دوسری رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا اس کے اندر پہلی کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے دوسری کی ہے تیسری کی ہے چوتھی کی ہے یا نہیں ہے یہ گارنٹی میں نے کسی کی بھی نہیں لی ہے تو آپ کسی کی سیکنڈ وائف بنیں بہت اچھی بات ہے کمارے بیٹھے رہنے سے بغیر میاں میاں لیس زندگی سے بہتر ہے کہ آدھا میاں تو ملے نا آپ کو کیا خیال ہے بھائی بھائی دبائی میں بہت سے لوگ جاتے ہیں ہوتل بہت مہنگا مل رہا ہے رہائشی کمرہ ملنے رہا مزدور طبقہ ہے وہ ایک پورا کمرہ اپنے لی لے نہیں سکتے شیرنگ پہ لے لیتے ہیں بھائی پہلے سے اس کمرے میں تین مزدور رہ رہے ہیں تو چلو ون فورت چار آدمی ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں نا تو وہ شیرنگ پہ لے لیتے ہیں یار یہ کمرہ تمہارا بھی ہے یہی آدھا آدھا کرایا مستے لے لو آدھا میرا آدھا نہیں مل رہا تو ون فورت کرایا مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے کرایا ہے تو بھائی پچیس ہزار مستے لے لو اور مجھے بھی اس کمرے میں سونے کی جگہ دے دو دبائی میں یہ سیٹ اپ چل رہا ہے وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر وہ مزدور آدمی جس کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ ایک لاکھ کرایا نہیں دے سکتا تو اب اس کو دبائی میں کمرہ ہی نہیں مل رہا تو فٹ پات پہ تھوڑی سوئے گا وہ فٹ پات پہ تو وہ بیس لاکھ جرمانہ لگا دے گا اس کے اوپر دبائی میں ایسا نہیں ہوتا فٹ پاتوں پہ لوگ رات کو سو رہے ہیں وہ اور بڑا جرمانہ ہوگا تو بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے لوگ کہتے ہیں مزدور لوگ کہتے ہیں پورا کمرہ اگر ہمیں نہیں مل رہا تو شیئرنگ پہ ایک کمرہ چار بندوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ہم خواتین سے کہتے ہیں اگر آپ کو پروپر میہ نہیں مل رہا کچھرسی ہیروینچی ٹائپ کے مل رہے ہیں یا اور کوئی ان میں فالٹ ہے پروپر آدمی میہ نہیں مل رہا جیسے ایک مزدور کو سستا کمرہ مل رہا ہے مگر وہ کمرہ ایسا ہے کہ چھٹ ٹپکتی ہے اس کی چوہیں ہیں اس کے اندر واش روم کا صحیح انتظام نہیں ہے بدبو آ رہی ہے دھوپ روشنی نہیں ہے تو بھئی شیئرنگ پہ وہ کمرہ جس میں دھوپ روشنی کا انتظام ہو واش روم اس کا صاف سترہ ہو اللہ کی قسم وہ شیئرنگ پہ اس اکلوتے کمرے سے بہتر ہے جس کا واش روم ٹوٹا پھوٹا ہو اور اس میں وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہو اور دھوپ کا انتظام نہ ہو تو یہ بات ہم لیڈیز کو سمجھا رہے ہیں مگر خواتین کو بات سمجھانا اوٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے حقیقت بتا رہو میں آپ وہ کہنے پتہ نہیں کیوں چار سے چھاڑیاں چیختا رہتا ہے تو ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر پروپر بندہ نہیں مل رہا پڑا لکھا کوئی تمیز والا آدمی نہیں مل رہا پورا ایک اکلوتا نہیں مل رہا آپ کو تو شیئرنگ پہ میاں لے لو کسی کا ہاں نا ایک خاتون کے پہلے سے ایک مرد کے پہلی سے دو بیویں آئیں شیئرنگ پہ ہے نا آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے تو آپ بولو بھائی اللہ میاں نے جیسے دبائی کا قانون ہے ایک کمرے میں چار سے زیادہ بندہ نہیں گھس سکتے مجھے نہیں پتا کیا قانون ہے لیکن کچھ تو ہوگا نا اب یہ تو نہیں کہ بیس آدمیوں نے ایک کمرہ لیا ہوا ہے وہ تو کرونا منتقل کریں گے ایک دوسرے میں ایک حد تو ہوگی نا ہر جگہ ایک لیمٹ ہوتی ہے نا کہ ایک کمرے میں ایک کمبل میں کتنے آدمی آ سکتے ایک شلوار میں دو آدمی نہیں آ سکتے تو ایک کمرے میں بھی اتنی تو گنجائش ہوگی نا بھائی اس میں چار آٹھ دس پندرہ بیس اس سے زیادہ بندے اس کمرے میں بھائی ویو گیارہ کتنی بھی بھری بھی ہو ڈرائیور کنڈیکٹر اپنی جگہ بناتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک حد کے بعد جا کے وہ بھی کہے گا مزید بندے کے چڑھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں کہاں سے جاؤں گا پھر اگر سارے اس میں بعض دفعہ آپ کسی کو اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں ادھر توجہو اسٹیشن پہ کسی کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں ٹرین چل پڑتی ہے آپ اوپر رہ گئے اور جس بندے کو چھوڑنے آئے وہ کہاں رہ گیا نیچے تو اگر اتنی زیادہ بھر جائے گی تو کنڈیکٹر کہاں گھسے گا اس میں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہونا تو یہ چاہیے پروپر پورا میاں ملے آپ ترجیح آپ اسی کو دیں خواتین لیکن اگر آپ کو پروپر میاں پورا پلا پلایا نہیں مل رہا تو شیرنگ پہ کسی کا میاں ادھار لے لو شیرنگ پہ لے لو اب شیرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کمرے میں چار آدمی ہیں اگر دو آدمی ہیں تو آپ کہتے ہو تھوڑا سا اگر کمرے میں تھوڑا بہت خال بھی ہے لیکن بندے کیا ہیں کم ہیں دو بندے آرام سے ہسی خوش ہندگی گزاریں گے لیکن اگر تین بندے ہیں تو آپ کا مہیار اور موچھا ہو جاتا ہے بھئی پھر کمرے میں بہت ہی ڈیکوریٹ ہو کمرہ بہت وی آئی پی جگہ پر ہو تو چلو چار بھی گزارہ کر لیں گے تو اگر اکلوتا میاں آپ کو مل رہا ہے تو آپ اس کو ترجی دیں اکلوتا ڈھنکا نہیں مل رہا تو پھر آپ شیرنگ پہ میاں لے لیں پہلے سے کسی کا ہے آدھا آپ لے لیں صحیح ہے نا خواتین کہتے ہیں یہ ظلم ہو جائے گا میں کسی کا میاں کیوں نہیں ہوں ظلم وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ظلم قرار دیا ہو سمجھ میں آرہی بات ظلم وہ ہے جس کو اللہ رسول نے اللہ میاں کو پتا تھا کہ صحیح مرد دنیا میں کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی اجازت دی ہے وہ چار عورتوں کا ایک عدد میاں ہو سکتا ہے چار سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا ایک فلیٹ میں چار بندے سو جائیں ایک کمرے میں ٹھیک ہے چار سے زیادہ گسیں گے تو بیماریاں پھیلیں گے اس سے جراسی منتقل ہوں گے ان کے تو یہاں بھی کیا ہے ایک میاں چار عورتیں شیرنگ پہ لے سکتی ہیں تو اس لئے میں خواتین سے کہتا ہوں پورا میاں لینے کی کوشش کرو اکلوتا پورا آپ کا ہی ہو لیکن اگر ڈھنکا نہیں مل رہا تو کسی چارسی ہیروینچی کسی کوئی جاہل ہے کوئی آپ کے میار کے حساب صحیح نہیں ہے تو ایک میاری میاں اگر آپ کو تین عورتوں کے ساتھ بھی شرکت پہ مل رہا ہے تو اللہ کی قسم وہ اس نا اہل سے بہرحال بہتر تو یہ ہمارا فلسفہ ہے تو اب اس میں یہ نہیں کہ جو بھی پیغامیں نکہ بھیجے آپ نے اس کی دوسری بن گئی تیسری بن گئی چوتھی بن گئی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ شیرنگ پہ لیا جا سکتا ہے سمجھتے ہو سمجھتی ہو کہنا چاہیے مجھے خواتین سے خطاب کر رہا ہوں اگرچہ یہاں مرد بیٹھے ہیں تو آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے آپ کا باپ فیصلہ کرے گا آپ کے بھائی فیصلہ کریں گے بھئی یہ دوسری کے قابل بھی ہے کیونکہ اس میں آپ کا میار اور اونچا ہو جائے گا پھر جب تیسری کر رہا ہے تو آپ کا میار اور اونچا کہ بھئی ہمیں ایک میہ کو برداشت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے چوتھی پہ دے رہے ہیں تو اس میں پھر ہم ایسا ہی نہیں دیں گے اس میں تو آپ کا میار اور اونچا ہو جائے گا پھر تو بہت ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا تو اس لئے نہ میں کسی کو ترغیب دیتا ہوں کہ بھئی فلاں کی دوسری بنو تیسری بنو بھئی یہ فیصلہ خود کرو تو جو نکاح کا پیغام بھیجیں آنکھ بند کر کے قبول نہیں کرنا اس میں سو دفعہ سوچنا ہے پہلی والے میں جتنا سوچا جاتا ہے دوسری کر رہا ہے تو ڈبل سوچنا ہے تیسری کر رہا ہے تو تین گناہ زیادہ سوچنا ہے چوتھی کر رہا ہے تو پھر تو سوچتا ہی رہنا ہے بہت سوچ سمجھ کے دینا ہے کہ بھئی یہ آدمی تو پہلے تین میں بٹاوا ہے تو کوئی صرف آپ کے پر لگے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو جاؤ پھر پہلی والی کو تو نہیں مل رہا تو پھر دوسری کو نہیں مل رہا تو پھر دو چیزیں دیکھنی ہے ایک تو اس میں دیکھنا ہے کہ کوالیٹی کیا ہے دوسرا یہ کہ اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں کہ اگر اس سے گئے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی لو لیول کا بندہ ہمیں ملے جیسے دبائی میں جب مزدور جاتا ہے رات آنے والی ہے بھائی اب تھڑے پہ سونا ہے فٹ پات پہ سونا ہے فلحال اسی کمرے میں گزارہ کر لو سمجھتے ہو ٹھیک ہے یہاں واش روم کا اندظام صحیح لیکن روڈ سے تو بہتر ہے نا تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے تو اب آپ نے بیوہ سے شادی کرنی ہے تو کر لیں لیکن یہ سب چیزیں سوچ کے